اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں اب بلکل خیادت سے ہوں کہ دوستو اس ویڈیو کے اندرے میں فری لانسنگ کی اپنی سائرمنٹ نمبر فور کا سلوشن کور کریں گے اس کا سلوشن بھی میکرو سوڈ ورڈ کی فائل کے نرے آپ نے تیار کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے یہ لرننگ آٹکوم ہے جوپ کی ریکوائرمنٹ کے والے سے پورٹ فولیو کے والے سے پرپوزل کے والے سے اور سکل سیٹ کے والے سے تو جیسے آپ سکرول کر کے دوسرے پیج کو پرائیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارا جتنے بھی پروبلم سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ نے ساری سٹڈی کر لینی ہے میں صدہ اپنے ٹاسک کو سول کروں گا تو یہاں پر ٹاسک جتنے بھی ہیں ہمیشہ کی طرح آپ نے سلڈ کرنے ہیں کنٹرول سی سے سلڈ کیا اور ورڈ کی فائل بنا کے یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنے ہیں اور ان کے درمیان میں آپ نے سپیسز کو کریٹ کر لینا ہے اب ٹاسک نمبر ون کے مطابق وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سرچ کرنی ہے جوب اپنے سرچ کرنی ہے اپنی سکل کے ساتھ سے ایسی سکل جس کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں فریلانسنگ کے اوپر جیسے فائیور اپورگ یا فریلانسر ہو گیا وہ سکل آپ نے سرچ کرنی ہے اور سرچ کرنے کے بعد جو جوب آئے گی جو نیچے سرچ کرنے کے بعد دوستو پروجیکٹ آئیں گے اب جیسے پروجیکٹ کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے ان میں سے ایک سلٹ کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اس کی سکرین چھوٹ دینی ہے اور پھر آپ نے اس کی جو ڈیلیور ایبلز ہے وہ آپ نے ڈیکسریپچن سٹیڈی کرنے کے بعد اپنے ورڈز میں لکھ کر بتانے ہیں ٹاسک نمبر ٹو میں پھر آپ نے افیکٹیو بیڈنگ پوائنٹس لکھ کر بتانے ہیں اور آپ نے بعد میں کور لیٹر اور ایک بیڈ کا پرپوزل آپ نے لکھنا ہے اور وہ آپ نے یہاں پر بتانا ہے تو یہاں پر دوستو بیڈ پرپوزل کے والے سے میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کل رات کو تھم لین آپ کی سکرین پر ہے اور یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ فائدہ دے گی یہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے جس کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کے دوسرے پرپوزل سٹیڈی کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں ٹوپ کے فری لانسر کے تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے لینک آئی بٹن پر اور ڈیکسرپشن میں ہے تو یہاں پر آپ فائیور ریوز کر سکتے ہیں جیسے فائیور ڈوٹ کم ہو گیا فری لانسر ڈوٹ کم ہو گیا کوئی بھی آپ نے ایک جو ہے وہ اوپن کر لینی ہے جیسے یہاں پر میں نے فری لانسر اوپن کی ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ جو بروز جوب کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فائیور فری لانسر ڈوٹ کم اوپر کرنے کے بعد تو آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا اب یہاں پر دوستو آپ نے سرچ کرنی ہے اپنی سکل تو جیسے یہاں پر میں مسال کے طور پر میں سرچ کرنے لگا ہوں لوگو ڈیزائن آپ ڈیٹ انٹری والے ہیں ای کمرس والے ہیں ایسیو والے ہیں ورڈ پریس والے ہیں ویبسٹ ڈیزائن والے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ کر انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو اس کی سرچ ہو جائے گی اس کو یہاں سے کلوز کر دیں اب یہاں پر دیکھیں کافی زیادہ پروجیکٹس آ گئے ہیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جس کے اندر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے کوئی بھی ایک اوپن کرنا ہے تو یہاں پر چلیں یہ جو سیکنڈ پی آ رہا ہے لوگو ڈیزائن میں نے لوگو ڈیزائن ہی سرچ کیا ہے کافی زیادہ آئے ہیں لوگو ڈیزائن کے والے سے اس طرح آپ نے ایک پروجیکٹ اوپن کر لینا ہے اب میں نے یہ دیکھیں لوگو ڈیزائن اوپن کیا ہے تھوڑا سا اوپر کر کے اس کی لے لیں سکرین شوٹ سکرین شوٹ لینے کے کافی زیادہ میتھڈ ہے میں آپ کو آلیڈی بھی بتا چکا ہوں ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے تو پرنٹ سکرین کے بڑھنے سے میں نے سکرین شوٹ لی ہے اب ٹاسک نمبر ان کو سب کو میں ایک بار بولڈ کر لیتا ہوں اب ہمارا پہلا ٹاسک تھا سکرین شوٹ پیسٹ کرنے کا تو وہ یہاں پر ہم نے پیسٹ کر لی ہے اب ٹاسک نمبر ٹو میں وہ کہہ رہا کہ آپ نے سٹڈی کرنے کے بعد اس کی جو ڈیلیوریبلز ہے وہ آپ نے اپنے ورڈز کے اندر یہاں پر لکھ کر بتانی ہے تو چلیں اس کی ڈسٹرپشن ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کون سی چیزیں پوچھی گئی ہیں تو یہاں پر اس کی ڈسٹرپشن سٹارٹ ہوتی ہے آئی اونا کار اور ٹرکر پیئر شوپ آئی وڈ لیکٹو ہیوڈ لگو ڈزینڈ فورس آئی آئی وڈ لگو بٹ آئیم ناٹ ریلی ہیپی ویڈیٹ وی آر لوکیٹڈ ان سمال ٹون انڈیانا دی نیم آف شوپیز آٹو ورکز آئی این سی ویڈو گیس ڈیزل رویر تو آٹو ورک شوپ کی ایک شوپ ہے اس بندے کی انڈیانا کے اندر اس کے پاس آلڈ ایک لوگو ہے جو اس اس کو اچھا نہیں لگتا وہ اس سے خوش نہیں سیٹسفئی نہیں ہے اور یہ اس کی کمپنی کا نام ہے اور بچاتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک لوگو ڈزین کریں اچھا سا جو اس کی جو اس کو پسند بھی آئے تو یہاں پر چلیں ایک دو لینے ہم بنا کر لکھ لیتے ہیں اگر ابھی تک دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب انڈیلی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تو یہاں پر جیسے میں لکھ رہا ہوں دی کسٹمر رنزین آٹو ویکل ریپیر شوپ ان دی نیم آف آٹو ورکس آئی این سی تو یہاں پر دوستو میں نے یہ دو جار ریل دو لینے لکھی ہیں تو یہاں پر یہ اس کی ڈلیوری ہے کہ اس کے پاس آلڈ ایک لوگو ہے لیکن اس کو اپسند نہیں تو ہم نے اس کے لئے ایک نیا ڈزائن کرنا ہے تو یہ میں نے چھوٹا سا لکھا ہے اگر آپ کو یہ اپسند نہیں آتا تو آپ اپنے الفاظ میں جو آپ کو بیسٹ لگتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے اپنی جوب کے ساپس لکھنا ہے جنہیں کہ جو بھی پرجیکٹ آپ نے سیلیٹ کیا ہوگا تو یہاں پر یہ جو میں نے دو لینے لکھی ہیں یہ اسی پرجیکٹ کے والے سے ہے اگر آپ نے کوئی اور پرجیکٹ یہاں سے سرویس اوپن کی ہے تو آپ نے اس کے ساپسے لکھنا ہے اب ہمارا دوسرا ٹاسک بھی کور ہو گیا ہے آپ نے ڈلیوری بل اپنے لکھ لئے ہیں پھر وغیرہ کہ آپ نے سیون فیکٹیو بیڈن پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں تو وہ بھی چلے میں لکھ کر آپ کو شو کرواتا ہوں جو کہ آپ آلریڈی لکچر میں سٹیڈی کر چکے ہیں تو یہاں پر دوسرا میں نے سیون فیکٹیو بیڈن پوائنٹس لکھ لیا ہے بیگننگ ہے کلائنٹ پروییکٹ سامنی ہے انٹروڈیوز یورسیلف ہے پورٹفولیو ہے میجک ٹرک ہے جیسے فری موک اوپ کوئیشن سپیشل آفور ویڈیو ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کلوزنگ کا تو تیسرا ٹاسک مارا کور ہو گیا ہے اب انہی کو آپ نے فالو کرتے ہوئے جو بیڈنگ پوائنٹس ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اسی جوب کے لیے آپ نے ایک کور لیٹر بھی لکھنا ہے تو چلیں وہ میں آپ کو لکھ کر شو کرواتا ہوں تاکہ ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ ہو اور میں آپ کو ایک بار گو تھو کروا دیتا ہوں تو جہاں پر دوسرا میں نے اپنا جو ہے وہ لکھ لی ہے جیسے ہیلو یا گریٹنگز یا ہائے ان دینوں میں سے آپ ایک ورڈ یوز کر سکتے ہیں جو کہ مارا بن جائے گا بگننگ کا پھر کلائنٹ پروجیکٹ سمری ہے یعنی کہ کلائنٹ کیا چاہتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پر میں لکھ لیا ہے تو تھانس فارس سنگ میری رسپونس تو یور پروجیکٹ آئی ایو گون تھو یور پروجیکٹ اسکٹیپشن ایکن تو یہ میں نے چھوٹی سی ایک لائن لکھی ہے اور یہاں پر پھر میں نے اپنے ایکسپیڈنس کے بارے میں بتایا ہے پھر میں نے بتایا کہ میرا سیمپل ورکٹ ہے چاہیے میں نے ڈمی لکھا ہے اور یہ میں نے ایک دو لینے اور بھی دکھی ہیں اس طرح اینڈ کے اوپر یہ میری کلوزنگ میں نے کی ہے یہاں پر میں نے ایک ویڈیو کے لینے بھی ایڈ کر دی ہے یہاں پر لینک میں نے ایڈ نہیں کیا صرف اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہوگی تو آپ نے یہاں پر اس کا لینک دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد ماری کلوزنگ آگی ہے جس کے اندر میں نے یہ دو لینے لکھی ہیں یہ آپ سیڈی کر لیں جب میں فائل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اس طرح آپ نے اس سلوشن کو کور کرنا ہے ہماری ساری چیزیں کور ہوگی ہیں صرف ایک سکرین شوٹ میں چاہیے تھی وہ ہم نے ایڈ کر لی باقی ہم نے سارا لکھ کر بتانا تھا تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اپسان دائی ہوگی اگر اپسان دائی تو لائک کریں اور چینل کو سبسرائب کریں اگر ابھی تک دوستو آپ نے چینل کو سبسرائب نہیں کیا تو گانڈلی سبسرائب کریں بیل آگن پر کلک کریں ملتے ہیں دوستو کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ